حضرت خالد بن ولی جنہوں نے کافروں کی طرف سے جنگ اہود میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی نا جانی کتنے شہاباؤں کو شہید کیا خالد بن ولی سوچتے رہتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکا رہا ہے تو اپنے بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو موکی کھانی پڑی ہے اسی بیچ حضرت خالد بن ولید کو ان کے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے کہا کہ اے خالد رسول اللہ نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ خالد کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں دوستو اس خط کا حضرت خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ترنت رسول اللہ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور نہ جانی کتنی سیکڑوں جنگیں اسلام کے خاطر لڑی اور ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی کیونکہ رسول اللہ نے آپ کو صحف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا اور کیا کوئی اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا ہے بالکل بھی نہیں